السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم عمباد ناظرین کرام آج کے درس کا موضوع ہے ہم جنت اللہ سے اس طرح سے مانگے سامینے کرام جنت کسی مطلوب اور مقصود نہیں ہمارے اور آپ کا ٹارگیٹ اور ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے اللہ ہم کو اور آپ کو بچا لے اور یہی سب سے بڑی کامیابی بھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی بیان فرمایا فَمَنْ سُحْسِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو ہماری اور آپ کی تمام عبادتیں اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عبادتوں کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے لہٰذا ناظرین کرام آج کے درس میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتلانے والا ہوں کہ جس کو عمل کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے جنت آسانی سے مانگ سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ابو حریر رسی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیثیں اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بالکل اپنی کتاب الحدیث صحیح کے اندر صحیح کہا ہے حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دن میں یعنی دن کے حصے میں صرف ایک مرتبہ یعنی کہ دن میں آپ کوئی ایک مرتبہ ایسا کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دن میں اللہ رب العالمین سے سات مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دیں اللہ کوئی کتنی بڑی باتیں دیکھیں ہم یہاں دنیا کے اندر بیٹھ کر کے اللہ سے جنت کا سوال کریں اور جنت اللہ سے ہمارے لئے دعا کریں سات مرتبہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جب کوئی انسان سات مرتبہ دن کے کسی حصے میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے ناظرین کرام یہ جو حدیث ہے یہ دن میں ایک مرتبہ ہم اور آپ اس پر عمل کرنا ہے کہ کسی بھی وقت میں سات مرتبہ ہم اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے سات مرتبہ کہیں اور سات مرتبہ ہم اور آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے جو ترمیزی کے اندر ہے اور اس حدیث کو بھی علمہ البانی رحمہ اللہ نے بلکل صحیح کہا ہے اور وہ اس طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے اور وہ تین مرتبہ سوال کرتا ہے تین مرتبہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جنت دے دے تو اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کہتی ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کوئی انسان تین مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو جہنم بھی یہی کہتی ہے اے اللہ اللہم اجیرہو من النار اے اللہ تو اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے سبحان اللہ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے ہم اللہ سے جنت مانگیں اور جنت ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں زمین پر بیٹھ کر کے ہم جہنم سے پناہ پکڑے اور جہنم ہمارے لئے یہ کہے کہ اے اللہ تو اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے بہترین طریقہ ہے ہے نا میرے دوستو لہٰذا ہم اور آپ کیا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ سات مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کریں اور سات مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگیں اور اس کے بعد کبھی بھی جب ہم دعا مانگیں ہاتھ اٹھائیں کبھی بھی نماز کے بعد ہو یا کبھی بھی ہو تو تین مرتبہ ضرور بھی ضرور کہیں تین مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کریں تین مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ طلب کریں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین